مدھ پردیش کو بھارت کا دل کہا جاتا ہے اپنی پراکرتک سندرتہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایتیہاسک دھنوروں کا خزانہ ہے نمشکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو رائے سین کا قلعہ دکھانے جا رہے ہیں رائے سین کا قلعہ آٹھ سو سال پرانا ہے اس قلعہ میں رانی درگا وطی نے سات سو رانیوں کے ساتھ جوہر کیا تھا اس قلعہ کے راجہ کے پاس پارس پتھر ہونے کی کہانی فیمس ہے بتایا جاتا ہے کہ ید میں ہار جانے کے بعد راجہ نے پارس پتھر کو تالاب میں بھیگ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ پتھر قلعہ میں موجود ہے مد پردیش میں رائے سین فورڈ کے نام سے فیمس آٹھ سو سال پرانے قلعہ میں کئی راز دفن ہے اس قلعہ کو لے کر کئی قصے فیمس ہے اس میں سے کئی کے اتحاسک ثبوت ہیں تو کئی صرف کتھا کہانیوں میں ہیں اس میں سے ایک اس قلعہ میں پارس پتھر کے ہونے کی کہانی ہے اس کے ساتھ ہی اس قلعہ میں رانی درگاوتی نے سات سو رانیوں کے ساتھ جوہر کیا تھا چلیے آپ کو اس اتحاسی قلعہ کے بارے میں بتاتے ہیں رائے سین فورٹ مرد پردیش کے رائے سین زلے میں پڑتا ہے یہ قلعہ راجدھانی بھوپال سے پچاس کلو میٹر کی دوری پر ہے اس قلعہ کو آٹھ سو سال پہلے بارہ سو عیسوی میں بنوایا گیا تھا اس قلعہ میں نو پرویش دوار ہے جبکی تیرہ ٹاور ہے اس کے علاوہ یہاں کئی گمبد ہیں اس قلعہ میں ایک مندر اور ایک مسجد بھی ہے اس قلعہ میں چار محل بھی ہے جس کو بادل محل، روہنی محل، اترادن محل اور ہوا محل کہا جاتا ہے محل کی دیواروں پر ہیرے اور کمل کی کلی کی نکاشی کی گئی ہے ہوا محل میں ایک بڑا رانی تالاب ہے شاید اسے محلائیں استعمال کرتی تھی اس قلعہ کے شیو مندر میں ہر شیوراتری پوجہ بھی کی جاتی ہے اس قلعہ میں پارس پتھر ہونے کی کہانی اسثانی لوگوں میں پرچلت ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ راج سین کے پاس ایک پارس پتھر تھا جو لوہے کو سونے میں بدل دیتا تھا یہ ایک راہ سمئی پتھر تھا اس پتھر کو لے کر کئی لڑائیاں بھی ہوئی تھی بتایا جاتا ہے کہ پارس پتھر کے چلتے ہی ویدیشی شاسکوں نے اس پر تیرہ بار آکرمڑ کیا تھا کہانی ہے کہ جب راج سین کی لڑائی میں ہار ہوئی تو انہوں نے پارس پتھر کو جھیل میں پھیک دیا کہانی میں یہ بھی ہے کہ کئی راجاؤں نے اس پتھر کو کھوجنے کی کوشش کی لیکن پتھر نہیں ملا مانا جاتا ہے کہ آج بھی وہ پارس پتھر اس کلے میں ہی ہے جو بھی پرٹک اس کلے میں آتے ہیں ان کو پارس پتھر والی کہانی بتائی جاتی ہے اور ان کی نظریں بھی ادھر ادھر پارس پتھر تلاشتے میں جڑ جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پارس پتھر کی رچہ ایک جن کرتا ہے اس کلے کو سال پندرہ سو تیراسی عیسوی میں شیر شاہ سوری نے جیت لیا تھا شیر شاہ نے اس کلے کو جیتنے کے لیے دھوکے کا سہارا لیا تھا جب اس دھوکے کی بات راجہ پوراں ملک کو پتا چلی تو انہوں نے اپنی پتنی کا گلہ کار دیا تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے سال پندرہ سو بتیس میں گجرات کے شاہ سک بہادر شاہ دیتی نے رائے سین کلے پر حملہ بول دیا تھا راجہ شیلا دیت نے گھٹنا ٹیکنے کے بجائے لڑنے کی بات کہی اس کے بعد رانی درگاوتی نے سات سو راجپوت رانیوں کے ساتھ جوہر کر لیا تھا اس گھٹنا کا ذکر رائے سین کے گزیٹیر میں آج بھی موجود ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ رانی درگاوتی کی آتما آج بھی قلے میں گھومتی رہتی ہے اسی لیے کچھ لوگ اس قلے کو ہانٹڈ بھی کہتے ہیں اس قلے سے تمام ایسی کہانیاں جڑی ہیں جو سن کر من کو رومانچت کر دیتی ہے دوستوں آج ہم نے آپ کو رائے سین کا قلہ دکھایا اس سے جڑی تمام کہانیاں اور اتحاس سے جڑے انتکتھیوں کو بتایا جو شاید ابھی تک آپ کی جانکاری میں نہیں تھے دوستوں آپ ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اور ہاں اپنے کمنٹس ہم کو ضرور کیجئے جس سے ہم اور بھی اچھے ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچا سکیں اجازت دیجئے آصف کو پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت